اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے ٹیلی فونک تو یہ بھی سٹینڈ بائی موڈ میں ہے اس کی سٹینڈ بائی اوپن نہیں ہو رہی یہ اس میں فالڈ ہے کہ اس کی سٹینڈ بائی جو ہے وہ اوپن نہیں ہو رہی سٹینڈ بائی موڈ سے اوپن نہیں ہو رہا تو اس کا بٹن لگا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گٹن کو میں پریس کرتا ہوں یہ سٹینڈ بائی کا بٹن ہے یہ نیچے وارڈ اس کو پریس بھی کرتا ہوں لیکن سٹینڈ بائی اس کی اوپن نہیں ہو ٹھیک ہے ہم دیکھ سکتے ہیں سٹینڈ بائی بلکل تو یہ فالڈ ہے اس میں یہ ٹونٹی سکس اینج کا ٹونٹی سکس اینج کا ٹیلی فون ایک LCD ٹی وی ہے تو اس کا سٹینڈ بائی موڈ میں ابھی کیونکہ اس کی سٹینڈ بائی جو ہے وہ اوپن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یہ اس میں فالڈ ہے تو چلو اس کی بیک کو ریموو کرتے ہیں ریموو کر کے پھر اس کو دیکھتے ہیں گھر 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 گ یہاں پہ ہمیں انڈیکیٹر کے وولٹ ملیں گے 2.3 2.4 اس کے علاوہ یہ 12 وولٹ کی بھی ایک سپلائی یہاں پہ آ رہی ہے یہ ریڈ کلر کی جو کیبل ہے یہ 12 وولٹ کی سپلائی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے وولٹے چیک کر لیں گے اس کے اوپر اگر وولٹ میں مل رہے ہیں انچ یہاں پہ سٹینڈ بائی کے اوپر سٹینڈ بائی پہ پہ وولٹ تو ظاہر ہے مل رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کا انڈیکیٹر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پہ ہم چیک کریں گے کہ کہیں وہ پارڈیس میں دے ہو نہیں وولٹ تو ہمیں پراپرلی مل رہے ہیں کہ نہیں تو یہ چیک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ہم چیک کر لیتے ہیں تو تو جی میں نے اس کو پاور دے دی ابھی یہ ہم وولٹیج اس کی چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے ٹھیک ہے یہ اس کی گرونڈ یہ جو جیک ہے یہ سٹینڈ بائی اوپن کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وولٹ ہمیں ملنے چاہے یہ سٹینڈ بائی کے لیے یہ وولٹ مل رہے ہیں 1.2.2 اوکے یہ ٹھیک ہے ملکل یہ اس کی انڈیکیٹر کے لیے ہے ٹھیک ہے 2.2 اس کے لیوہ یہ جیک ہے یہ جہاں پہ وولٹ تب ملیں گے اس جیک کے اوپر جب یہ اس کی سٹینڈ بائی اوپن ہوگی ٹھیک ہے یہ 12 وولٹ کی سپلائی ہے اور 5 وولٹ کی سپلائی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور 3.3 بھی ہے تو یہاں پہ کسی پوائنٹ کے اوپر ہمیں وولٹ نہیں مل رہے ہیں وولٹ تب ملیں گے جب اس کی سٹینڈ بائی اوپن ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ مل رہے ہیں 5 وولٹ ٹھیک ہے 5.4 ایک پوائنٹ کے اوپر 5.4 بس ایک پوائنٹ کے اوپر ٹھیک ہے اس کے لیوہ یہ 12 وولٹ کی سپلائی ہے تو 12 وولٹ تب ملیں گے جب اس کی سٹینڈ بائی اوپن ہوگی ٹھیک ہے سٹینڈ بائی جب تک اوپن نہیں ہوگی 12 وولٹ میں نہیں ملیں گے تو میں اس کو سٹینڈ بائی کو اوپن کرنے کی اوپ کرتا ہوں اب چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ وولٹ 12 وولٹ آگئے ٹھیک ہے 12 شریعہ 5 وولٹ ٹھیک ہے یہ بھی ہمیں مل گئے اوکی پھر واپس نہیں ابھی یہ ہے ٹھیک ہے 12 شریعہ 5 وولٹ ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ایک پوائنٹ پہ یہ 5 وولٹ نہیں مل رہے ہیں یہاں پہ ہمیں ملنے چاہیے 5 وولٹ ایک پہ مل رہے ہیں 5.4 اوکی یہاں پہ ملنے چاہیے 5 وولٹ یہ نہیں مل رہے ہیں اس کے لیوہ دو یہ پوائنٹ ہے پانچ پانچ کے یہاں پہ بھی ہمیں پانچ وولٹ نہیں مل رہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ تین پوائنٹ ہے پانچ پانچ وولٹ کے ٹھیک ہے یہاں پہ پانچ وولٹ ہمیں نہیں مل رہے ٹھیک ہے یہ دو یہ پوائنٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک ہے یہ یلو کلر کا یلو کی کیول ٹھیک ہے یہاں پہ جب تب ہمیں پانچ وولٹ نہیں ملیں گے ہمارا سیٹان نہیں ہوگا تو پانچ وولٹ نہیں ملیں گے تو پانچ وولٹ ملنے کے لیے وولٹ آ رہے ہیں لیکن 0.1 وولٹ جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں 0.7 وولٹ ایک پہ مل رہے ہیں 7.6 تو یہاں پہ وولٹ ملنے چاہیے یہ 5 وولٹ تو گر ہم یہاں پہ چیک کریں 5.4 تو ہم کریں گے کیا اس طرح کی سیچوشن میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جو یہ جو چیک لگا ہوتا ہے اس کے آس پاس جو کپیسٹر ہوتے ہیں وہ کپیسٹر خراب ہونے کی وجہ سے یہ فالڈ آتا ہے اکثر جو ہے یہ جو جیک لگا ہے یہ جو مین جیک ہے اس کا میں اس کو اتا ہوتا ہوں یہ جو جیک لگا ہوا ہے یہ کپیسٹر لگے ہیں 5 وولٹ کے اوپر میں آپ کو بتا ہوں یہ کپیسٹر ہے 5 وولٹ کے اوپر یہ 5 وولٹ کے اوپر کپیسٹر لگے ہیں یہ خراب ہوں گے تو پھر اس طرح کے سیچویشن ہوگی ہمیں وولٹ پورے پانچ وولٹ نہیں ملیں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا پانچ وولٹ یہاں پہ مل رہے تھے بارم وولٹ بھی آگئے لیکن یہ جو پانچ وولٹ کے اوپر یہ تو دو کپیسٹر ہیں یہ لگے ہوئے ہیں یہ خراب ہیں ہم ان کو چینج کریں گے لیکن دیکھنے میں بھی یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے تو میں ان کو چینج کرنے لگا ہوں چینج کر کے پھر ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہ فالڈ این کپیسٹر کا ہے اس کے لئے وہ کوئی فالڈ نہیں ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ اور بارل جو میرے دیکھنے میں آ رہا ہے سب سے پہلے ہمیں ان کو چینج کر لیتے ہیں چینج کر کے ہمیں اس کے کپیسٹر کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے بھی اس طرح کی ایک سیچویشن میں آئے پاور سپلائی میں کپیسٹر جو ہے وہ چینج کیے تھے تو ایک دوست نے کمنٹ کی نیچے کے کپیسٹر تو ٹھیک تھے وہ آپ نے چینج کیے لیکن آپ نے فیک ویڈیو جو ہے اپلوڈ کی ہے ٹھیک ہے اس لئے میں ابھی ویڈیو کو سٹاپ نہیں کروں گا ویڈیو کو بالکل آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے یہ کپیسٹر چینج کرنے لگا ہوں اس کے لئے میں کچھ بھی نہیں کروں گا ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے جائیں یہ جو دو کپیسٹر ہیں میں وہی چینج کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ پانچ وولٹ کے اوپر کپیسٹر ہیں یہ وولٹ جب مس کر جاتے ہیں تو اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے ٹھیک ہے سٹینڈری سے اوپن نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ لگا ہوا ہے زار جو ایف دس وولٹ کا ٹھیک ہے یہ پانچ وولٹ کے اوپر کپیسٹر میں لگا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی ایک پانچ وولٹ کے اوپر ہی ہے دو کپیسٹر ہیں پانچ وولٹ کی سپلائی کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں کپیسٹر آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ادھر رکھ دی اب میں ان کی جگہ پر ایڈ کرنے والا ہوں یہ دوسرے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دو کپیسٹر اب میں اس کے اوپر ایڈ کروں گا انکوپ ایک لگا دیا یہ دوسرے والا بھی یہاں پہ اس کی نیگٹیو پازٹیو دیکھ کے اس کو میاد کر دیتے ہیں موسیقی یہ آپ کے سامنے میں ان کو لگا رہا ہوں کوئی اس میں ایسا نہیں کہ میں نے ویڈیو کو سٹاپ کیا ہو یا پھر اس میں کچھ فیک چل رہا ہوں بلکل آپ کے سامنے یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کپیسٹر دیکھنے میں بلکل ٹھیک نظر آتے ہیں لیکن جب ہم اس کو چینج کرتے ہیں ان کو تو واقعی ہمارے کپیسٹر خراب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان سٹینڈ وئی اوپن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یہ میں نے یہ دونوں کپیسٹر ایڈ کر دی ہے یہ میں نے ریموو کر دی ہے ٹھیک ہے یہ پہلے والے جو میں نے ریموو کی یہ نہای کیا یہ میں نے نہیں آئیڈ کیا ان کو میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں ہمارا ہونگا پورا آئیڈ کرتے ہیں اب ہم اس کو یہاں سے دوبارہ سے ایڈ کر لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ لگ گیا ہے اب میں جیک کو ایڈ کرنے لگا ہوں یہ میں نے جیک کاٹ گیا ہے اب میں اس کو دوبارہ سے پاور دینے لگا ہوں یہ میں نے اس کو پاور دے دیا اب میں اس کے بولٹیج ہم دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں یہ اس کی گونڈ جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں مل رہے ہیں جب بولٹ ملیں گے جب سٹینڈ بائی اس کی اوپن کریں گے یہاں پہ مل رہے ہیں 2.1 اب میں اس کو یہ لگا دی اس کے اب مل رہے ہیں 2.2 بولٹ یہ سٹینڈ بائی اوپن کرنے کے لیے یہاں مل رہے ہیں 5 شریف چار یہ 12 بولٹ تب ملیں گے جب اس کی سٹینڈ بائی اوپن ہو گیا تو میں ابھی اس کو پریس کرنے لگا ہوں یہ میں نے اس کو پریس کر دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں 4.5 بولٹ یہ ہمارا سیٹ بھی آنے ہو گیا یہ ابھی اس کا میں نے سیریز میں ایڈ کیا ہے اب میں اس کو ڈائریکٹ لگانے لگا ہوں دوبارہ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پہلے پوائنٹ میں ہمیں وولٹ مل رہے تھے 5.3 5.4 دوسرے پوائنٹ میں میں وولٹ نہیں مل رہے تھے جب تک میں نے یہ کپیسٹر چینج نہیں کیا یہ ابھی میں اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ آگے 4.6 یہ بھی اوکے ہو گئے اس کے علاوہ یہ دو پوائنٹ تھے 5.4 5.4 آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ بھی اوکے ہو گیا سیٹ بھی ہمارا آنے ہو گیا تو یہاں پہ ان وولٹ بھی ہمیں پراپرلی پورے مل لیں گے جب 5.5 وولٹ کی سپلائی کے اوپر ہمیں وولٹ جب کم ملیں گے تو جو فال جاؤں مارا پاور سپلائی میں تھا جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ تو یہاں پہ یہ 12 وولٹ یہ 12 وولٹ بھی اوکے ہیں تو ان تین پوائنٹ کے اوپر ہمیں وولٹ نہیں مل رہے تھے 5 وولٹ ایک دو یہ پوائنٹ تھے ان دو پوائنٹ پہ اور ایک یہ ییلو ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 4.9 اور یہاں پہ وولٹ میں پورے مل رہے ہیں ٹھیک ہے 4.5.3 اوکے سیٹ ہمارا اس وقت اوکے ہو چکا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک لائٹ آن ہے اب ہم اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل اوکے ہے ٹھیک ہے تب میں اس کو کیبل دینے لگا ہوں یہ میں نے اس کو کیبل دے دیا ابھی یہ نہیں آ رہا اس کا ڈسپلی نہیں ابھی بن رہا اب ان دیکھتے ہیں ڈسپلیس کا کیوں نہیں بن رہا ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے چینل چینج کر کے چک کر لیتے ہیں پروگرام اس کا ایک منتبارہ سے اس کو اس کا انڈکیٹر آنا ہے سٹینڈ بائی کا ٹھیک ہے ابھی یہ سٹینڈ بائی سے اوپن ہونے جا رہی ہے اس کو پریس کرنا پڑے ہیں یہ بٹن کو یہاں سے پریس کریں گے پھر یہ میں نے پریس کر دیا آؤ اس کا ابھی اس کا ڈسپلی نہیں بن رہا ٹھیک ہے اس کی بیک لائٹ جو ہے وہ آن ہو چکی ہے آپ نے دیکھا بلکل ہو کے لیکن ابھی اس کا ڈسپلی نہیں بن رہا یہ ایک الگ فارڈ ہے ٹھیک تو ابھی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ڈسپلی بھی آ چکا ہے اصل میں تھوڑا اس کا LVDS کیبل کا جیک لوس تھا اس کی وجہ سے اس کا ڈسپلی نہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت اوکی ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو کیبل دینے لگا ہوں پکچر سے کر لیتے ہیں پکچر نہیں آئے گی جب تک اس پر یہ تو ابھی اس کی یہ آٹو سرچ پہ میں نے لگا دی ہے ابھی اس کی آٹو سرچ جاری ہے ٹھیک ہے تو جیسے پکچر آتی جائے گی یہ سٹور کرتا جائے گا ٹھیک ہے تو سٹینڈ بائی اس کی اپن ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں لیکن اس وقت ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی